مزہ شفیق ایک ایسا نام ہے کمیونٹی میں جس کو ہر کوئی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے اور میری ملاقات ان سے آگوز دس سال پہلے ایک کمیونٹی ایونٹ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہمارا ایک ملاقات کا سلسلہ رہا اور کمیونٹی ایونٹس کے حوالے سے اور میں نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ ہر ایونٹ میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیشن ان کی ڈیڈیگیشن اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور ہائیلی ایچوکیٹڈ ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ڈاؤن ٹو ایرث ویری ہمبل فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں اور ان کی پرسنیلٹی میں میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ اتنی ان کی کانٹریبیشن ہے کمیونٹی کو کمیونٹی کے دوسری کمیونٹی کے ساتھ بریجز کا رول پلے کرنے میں اور کبھی انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی یہ میرا خیال ہے کہ ہماری ساری کمیونٹی جانتی ہے آلویز یہ رہے ہیں کمیونٹی کے ہر ایونٹ میں ساتھ ساتھ لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو شو آف نہیں کیا یہ ان کی بہت خوبصورت بات ہے جیسا ان کا نام ہے مزر شفیق ان کی شفقت ہر ایسوسییشن کے ساتھ رہی جتنی بھی ایسوسییشن دفرنٹ کمیونٹیز ہیں ان میں ہمیں ان کی محبت دیکھنے کو ملی ہے اور اب خوش قسمتی یہ ہے سکاربرو سینٹر کی کہ یہ ان کی نومینیشن کے لیے یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے وین کریں اور کمیونٹی میں اور بہتر اپنی پرفارمنس دیں میں اپنی کمیونٹی کو ایک اور چیز یاد کراؤں گا جو ریسینٹلی ابھی ہوئی ہے انٹاریو ٹرانسپورٹ منسٹری نے جو اناؤنس کیا ہے اردو لائنگویج کو جی ون ٹیس کے لیے جو 2018 سپرنگ سے شروع ہو رہا ہے اس میں مزر بھائی کی بہت بڑی کانٹریبیشن ہے کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی جو گارمنٹ کے ساتھ ہماری کمیونٹی کو ملانے میں میرا خیال ہے کہ ان کا بہت اہم رول ہے کیونکہ ایدر وائز ہماری کمیونٹی بہت شائع ہے اس طرح کے مین سٹریم میں جانے کے لیے میرے نزدیک مزر شفیق صاحب کا جو پروفائل ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہے گا کہ لبرل کی سکاربرو سینٹر سے ویل ڈیزرون پرسنیلٹی ہے جن کو ووٹ ہم دے کے کامیاب کریں گے انشاءاللہ